لحمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہ بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عربی گریمر کے سلسلے میں آج ہم لفظ کے بارے میں پڑھیں گے تو لفظ کسے کہتے ہیں لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں لفظ پھینکنے کو کہتے ہیں جو یعنی ہمارا موں جو بھی آوازیں پھینکتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں الفاظ کہتے ہیں ان الفاظ کو ہم دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں بامانا اور ایک کو کہتے ہیں بے مانا با مانا وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کے مانا ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں عربی میں مانی کہتے ہیں جس کے مانی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں اور بے مانا وہ الفاظ ہوتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتے مثال کے طور پر چائے شائے چائے کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ پڑ جاتا ہے کہ دودھ پتی پانی آگ پھر گرم تو اس کی پورا شائے شائے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ شائے کا کیا مطلب ہے تو ہم با معنی الفاظ کو ہم کہتے ہیں کلمہ اور بے معنی الفاظ کو ہم کہتے ہیں محمل یہاں عربی گرائمر میں ہم اس محمل کو نہیں پڑھیں گے ہم کلمے کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلمے کی آگے مزید کتنی قسمیں ہیں کیونکہ یہ با معنی ہے کلمے کی آگے مزید تین قسمیں ہیں پہلے اسم پھر فیل پھر حرف یہ کلمے کی تین اقسام ہیں اس طرح آپ سمجھ لیں کہ کلمے یہ پارٹس آف سپیچ ہیں اسم فیل اور حرف جس طرح انگلیش میں پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں اس طرح آپ سمجھیں کہ یہ عربی میں تین پارٹس آف سپیچ ہیں اسم فیل اور حرف اب ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اسم کا کیا مطلب ہے اسم کا کیا مطلب ہے اسم کے بارے میں ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں اسم کہ اسم کا کیا مطلب ہے اسم ہم نے پڑھا ہوا ہے کسی چیز شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے کتاب ٹھیک ہے کوئی جگہ کا نام ہو سکتا ہے غرفت کسی شخص کا ناہامد ہو سکتا ہے کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ صفت کو بھی اسم کہتے ہیں جو صفت کا مطلب ہے ایڈجیکٹیو خوبصورت یہ اچھائی بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے تو اسم کسے کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ نام کو اسم کہتے ہیں صفت کو بھی کہتے ہیں کام کے نام کو بھی کہتے ہیں کام کے نام کو بھی کھانا پینا صرف کھانا پینا اس میں زمانہ نہ پائے جائے ٹھیک ہے وہ صرف کھانا ہے بس فیل کا مطلب ہے کہ کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو کسی کلمے میں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو پلس اس کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے اس کو فیل کہیں گے مثال کے طور پر لکھا لکھا مطلب لکھ لیا ماضی کا یہ جملہ ہے کہ اس نے لکھا ٹھیک ہے اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے صرف لکھنا ہوتا تو وہ پھر اسم کا نام ہے بس ورب کا یہ کام کا نام ہے کام کا نام جو ہے لکھنا دوڑنا کھیلنا تو اس نے کھیلا تو یہ آگیا زمانہ بھی بھی یا وہ کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے تو زمانہ بھی آگیا کام بھی آرہا ہے اور زمانہ بھی آرہا ہے اس کو فیل کہتے ہیں کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو پلس زمانہ ہو دو چیزیں آپ نے اس میں یاد کر دیں پھر اس کے بعد حرف حرف پری پوزیشن بھی اس کو کہتے ہیں جو اسم یا فیل کے ساتھ مل کر معنی دے اس کو حرف کہتے ہیں اور یہ حرف جو کہتا ہے جملے کا مکمل مفہوم بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جملے کا مکمل اس کی واضح ہوتا ہے جملے کا واضح ہمیں مطلب سمجھ آتا ہے اسم کی مثال اب دیکھیں کتابن غرفتن جمیلن کتابن یہ کسی چیز کا نام ہے غرفتن جگہ کا نام ہے اور اس کے بعد جمیلن یہ جمیل نام بھی ہے اور صفت بھی ہے یہ بھی اسم ہی میں شمار ہوتا ہے اب فیل کی مثال فیل کی مثال ہے فیل کہتا ہے خلقہ خلقہ پیدا کیا اس نے پیدا کیا ٹھیک ہے نا دیکھیں پیدا کرنا اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے ماضی کا یخلقو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے اس میں مستقبل کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے حرف کی مثال کیا ہے حرف الہ الہ کا مطلب ہے طرف من من کا مطلب ہے س فی میں علا پر علا کا مطلب ہے کی طرف علا السمائے آپ کہتے ہیں علا السمائے من کا مطلب ہے سے من السمائے یعنی آسمان سے آتا ہے علا السمائے کا مطلب ہے آسمان کی طرف جاتے ہیں فرشتے اور من السمائے کا مطلب ہے پانی آسمان سے آتا ہے فی کا مطلب ہے میں علا کا مطلب ہے پر مثال کے طور پر یہ دیکھیں پانی گلاس میں ہیں اب پانی بھی اسم میں گلاس بھی اسم میں میں جو ہے یہ حرف ہے اب دیکھیں میں کو اگر نکال لیں تو ہمیں اس جملے کے مفہوم کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے پورا جملے کا پتہ آ جاتا ہے کہ پانی جو ہے ہمیں پتہ ہے پانی کیا ہے گلاس بھی پتہ ہے پانی کام ہے گلاس میں ہیں تو یہ اس کی سمجھ ہمیں آ جائے گی اس کے بعد ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے اب ڈیٹیل کے ساتھ اسم کا کیا مطلب ہے اسم کی کتنے قسمیں ہیں اب اسم کی مزید جو ہے مزید چار قسمیں ہیں اس کے چار پاتوں کا علم نہایت ضروری ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے جو ہے دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے تھے ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے اللہ تعالی نے بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے تھے تو اسم کے بارے میں اب چار چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ضروری ہے نمبر ایک اعراب اعراب کا مطلب ہے حالت یہ ہم آگے پھر پڑھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس کی سمجھ آجے گی اعراب یہ شاید آپ کے لئے ایک نئی اسطلح ہے اعراب سٹیٹس حالت اعراب کا مطلب ہے اس اسم کی کیا حالت ہے جملے میں کیا حالت ہے یہ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں نمبر دو جنس جنس جنڈر مذکر اور مونس یہ اسم مذکر ہے یا مونس ہے ٹھیک ہے عدد یہ اسم جو ہیں عدد جمع واحد ہے جمع ہے یہ تصنیہ ہے عربی میں جو ہیں واحد ایک کو واحد کہتے ہیں اور دو کو تصنیہ کہتے ہیں کہتے ہیں یا مسننہ کہتے ہیں اور پھر دو سے زیادہ کو زیادہ کو کہتے ہیں جمع اس کے بعد نمبر چار ہے وسط وسط کا مطلب ہے capacity اسم نکرہ اور اسم معرفہ کہ یہ جو اسم ہے وہ اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے ٹھیک ہے definite ہے اور indefinite ہے تو یہ اسم کے بارے میں ہم چار باتوں کے بارے میں پڑھیں گے مزید جیٹیل کے ساتھ ہمیں اسم کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی تو سب سے پہلے ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اعراب کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اعراب جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں اعراب اعراب جو ہے اسٹیٹس اس کو کہتے ہیں حالت ٹھیک ہے حالت کہتے ہیں اعراب کو اعراب اسٹیٹس یا حالت کو کہتے ہیں اب آپ نے پڑھا ہوگا زیر زبر پیش زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں ٹھیک ہے زیر زبر پیش ہوتی ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں زیر کو کسرہ زبر کو فتح پیش کو زمہ کہتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے اور یہ دو ڈبل زیر جو ہوتی ہے نیچے آجائے تو اس کو تنوین کسرہ کہتے ہیں اور ڈبل زبر جو آجائے ان کو کہتے ہیں تنوین فتح ڈبل پیش آجائے ان کو تنوین زمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کتابن اس مثال کو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری کتابن میں کاف یہ الگ لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ حرکت ہے ٹھیک ہے یہ زیر جو ہے اس حرف کی حرکت ہے تا جو ہے حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یہ اس کی الگ حرکت ہے اور با کے اوپر یہ پیش ہے اس کی الگ حرکت ہے تو عربی گرامر جب ہم پڑھیں گے تو اعراب کس کو کہتے ہیں کسی لفظ کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں ٹھیک ہے لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ حرکات کیا ہوتی ہے زیر زبر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں چھیک ہے ہر لفظ کی اپنی حرکت ہوتی ہے بے کی بھی حرکت ہے ہر عسم کے آخر میں جو حرف ہوتا ہے اس کی بھی حرکت ہوتے لیکن اس کی حرکت کو کہتے ہیں اعراب اب اعراب جو ہے اعراب کی بات کو سمجھیں کہ اگر پیش ہوگی اگر لفظ کے آخری حرف پہ پیش ہوگی تو اس کو ہم رفع کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس اسم کو ہم مرفو کہیں گے مرفو کیونکہ اس کے اوپر رفع ہے نا تو مرفو کہیں گے ہم اس کو یہ مرفو ہے اب زبر کو کہتے ہیں نصب زبر کو کہتے ہیں نصب اور اس اسم کو کہیں گے منصوب نصب سے نکل ہوئے منصوب جس حرف کے اوپر اعراب جو ہوگا وہ زبر ہوگا تو اس کو ہم منصوب کہیں گے اور زیر کو کہیں گے جر زیر کو کیا کہیں گے جر آخری حرف کی ہم بات کر رہے ہیں آخری حرف پہ جو زیر ہوگی اس کو جر کہیں گے اور اس اسم کو ہم مجرور کہیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم مجرور کہیں گے اب دیکھیں کہ احراب کا مطلب کیا ہے احراب کام کیا کرتا ہے احراب جو ہے یہ کام کیا کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ بہت اہم کام کرتا ہے احراب جملے میں فائل مفعول اور مظاف علیہ کی پیچھان کرواتا ہے یعنی فائل فائل کسے کہتے ہیں سبجکٹ کو کام کرنے والے کو کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں سبجکٹ ٹھیک ہوگی ہے کام کرنے والے کو سبجک کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو کام کرنے والا ہوگا اس کے آخر میں پیش آئے گی وہ مرفوع ہوگا اس کے آخر میں پیش آئے گی وہ فائل اسم ہی ہوگا مطلب حامد نے محمود کی مدد کی حامد بھی اسم ہے محمود بھی اسم ہے تو حامد فائل کام کرنے والا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں اور مفعول آبجکٹ جس پر کام کیا گیا ہو اس کو وہ منصوب ہوگا ہمیشہ اس کے نیچے زیر ہوگی اس کا آخری حرف جو ہے زبر ہوگی اس کے آخری حرف پر زبر ہوگی منصوب ہوگا اور مذافلے وہ ہوگا جو پوزیسف کیس میں ہوگا اضافی حالت میں ہوگا وہ مجرور ہوگا تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ فائل آپ جانتے ہیں کہ فائل کا مطلب ہے کام کرنے والا مفعول کا مطلب ہے جس پر کام ہو رہا ہو ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں ڈالنے پہلے فائل کام کرنے والا وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول جس پر کام ہو رہا ہو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا اور مذافلے جو پوزیسف حالت میں ہوگا جو اضافی حالت میں ہوگا وہ مجرور ہوگا اضافی حالت کا مطلب ہے جو پوزیسف جو ملکیت ظاہر کر رہا ہو مطلب یعنی اللہ کا گھر تو یہ جو اللہ ہے نا یہ پوزیسف کیس میں ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کی ملکیت ہے گھر ٹھیک ہے نا یا اسلمز بک اسلم کی کتاب اسلم اسم ہی ہے تو وہ پوزیسف کیس میں ہے اب دیکھیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈال لیں کہ یہ جو ہم نے تینوں چیزیں جو پڑھی ہیں نا یہ اسم ہی ہیں جملے میں اسم ہی آئے گا لیکن ہم اسم کو کیسے پچھانیں گے ان تینوں اسموں کو یا دو اسموں کو کیسے پچھانیں گے کہ کام کرنے والا کون ہے اور جس پر کام ہو رہا وہ کون ہے فائل کون ہے اور مفعول کون ہے ٹھیک ہے تو اب مثال دیکھیں آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ فائل اور مفعول کی سمجھ آ جائے گی اعراب بھی سمجھ آ جائے گی اس مثال سے اللہ نے زمین بنائی اللہ نے زمین بنائی اللہ جو ہے زمین بنانے والا ہے یعنی کہ سبجکٹ ہے یہ سبجکٹ ہے اللہ ٹھیک ہے اور کس پہ کام ہو رہا ہے زمین پہ بنائی یہ فعل ہے اچھا تو اللہ جو ہے سبجکٹ ہے اور زمین آبجکٹ ہے سمجھ جا گئی ہے اللہ نے چونکہ بنائی ہے اور کس کو بنایا ہے زمین کو بنایا ہے تو یہ سبجکٹ اور زمین آبجکٹ تو اب دیکھیں خلق اللہ ہو یہ خلق اللہ الاردہ یہ اللہ کے اوپر آخر میں پیش آئے گی کیونکہ وہ مرفوع حالت میں ہوگا فائل مرفوع حالت میں ہوگی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے اوپر پیش آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبجکٹ ہے الاردہ اور زبر آئی ہے یہ منصوب ہے جب منصوب ہوگا اسم اسم کے اوپر زبر ہوگی تو وہ مفعول ہوگا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے سمجھ آگئے آپ نے اب دوسری مثال لے لیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اللہ بھی اسم اب ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اردو کے جملے میں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلا رہا ہے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی لیکن عربی گرامر میں نیم نہیں ہے نے نہیں ہے تو اس کی ہم کیسے پیچان کریں گے اس کی یہ پیچان کریں گے کہ عربی جملے میں جس لفظ کے اوپر پیش ہوگا مرفوع ہوگا وہ کام کرنے والا ہوگا وہ فائل ہوگا اور جس کے اوپر زبر ہوگی جس اس کے اوپر اس کا مطلب ہے وہ مفعول ہوگا تو نصر اللہ ہو ابراہیم امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عرب کے بارے میں بھی سمجھ آگئی ہوگی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد ہم دو دوسرے نمبر پہ اسم کے بارے میں جو پڑھیں گے وہ ہیں جنس ٹھیک ہے وہ جنس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جنس جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھا گا کہ جنس کا مطلب ہے مذکر موننس ٹھیک ہے اب اسم میں بھی مذکر موننس ہوتے ہیں اسم میں بھی مذکر موننس ہوتا ہے جیسے اردو میں درخت بڑا ہے اور کتاب نہیں ہے ٹھیک ہے درخت بڑا ہے اور کتاب نہیں ہے اس طرح عربی میں بھی مذکر مونس ہوتے ہیں جنس جنڈر مذکر مونس کتاب قلم باب کرسی مسجد ام اخت بہن کو کہتے ہیں جاموس بہنس کو کہتے ہیں بنت لڑکی کو کہتے ہیں شجرت درخت کو کہتے ہیں جنت باق کو کہتے ہیں سات گھڑی کو کہتے ہیں آیت آیت کو کہتے ہیں آیت کا ویسے مطلب ہے نشانی عمرات 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 پاؤں کو کہتے ہیں قدمن قدمن بھی پاؤں کو کہتے ہیں یدن ہاتھ کو کہتے ہیں آینن آنکھوں کو کہتے ہیں اور ساکن پنڈلیوں کو کہتے ہیں پنڈلیوں کو یہ ہو گئی ہے آپ کے جنڈر اب ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو تین گروہ میں جنس کو تین گروہ میں تقسیم کریں گے مونس کی تین اقسام ان تین اقسام کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ آج لے گی اس چارٹ کی بھی سمجھ آجائی اور ہمیں مذکر مونس کے اس کی بیچ سمجھ آجائی اب یہ جو ہے اب یہ دیکھیں مونس اور مذکر کی کتنی قسمیں ہیں مذکر مونس کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں ہم اس کو تین قسمیں دیں گے اس کی یہ مونس کی تین اقسام ہیں مونس کی کتنی اقسام ہیں مونس کی تین اقسام ہیں اب کون کونسی ہے سب سے پہلے تو موننس حقیقی سب سے پہلے موننس حقیقی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ موننس حقیقی کیا ہے یہ موننس حقیقی موننس کی تین اقسام یاد رکھیں کہ موننس کی تین اقسام ہیں پہلے نمبر پہ آتی ہیں موننس حقیقی جن میں وہ اسمہ وہ اسم جن میں نر اور نر اور امادہ کا تصور پایا جاتا ہو پیر کا تصور پایا جاتا ہو جوڑے جوڑے کا تصور پایا جاتا ہو اس کو حقیقی کہتے ہیں موننس حقیقی ہیں وہ نر اور امادہ جس میں ہوتے ہیں ام ان ام ان کا مطلب ہے مام اختن بہن یہ ان میں جوڑوں کا تصور پایا جاتا ہے یہ موننس حقیقی ہے حقیقی باقی جتنے بھی ہیں اب نمبر دو میں کیا ہے موننس قیاسی باقی جتنے بھی ہیں ان مونس کے آخر میں تا آئے گا یہ ولی تا آئے گا یا یہ ولی تا آئے گی تو اس کو ہم مونس قیاسی کہیں گے شجرتن جنتن یہ دیکھیں آخر میں تا آگیا ہے جنتن یہ تا آگیا ہے تو یہ دونوں جو ہیں جس کے آخر میں تا آجائے اس کو ہم مونس قیاسی کہیں گے نمبر تین مونس سمائی مونس سمائی کون سے ہیں جو اہلِ عرب بولتے آ رہے ہیں جو شروع سے وہ بولتے اور لکھتے آ رہے ہیں سمائی کا مطلب ہے سما سمیون سننے والا جیسے ہوتا ہے سما کا مطلب ہے سننا سنتے ہوئے آ رہے ہیں جو ہم مثال کا طور پر ہم دیکھتے ہیں درخت کو کہتے ہیں بڑا ہے یہ مذکر ہے اب اردو گرائمر میں تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے ہم سنتے آ رہے ہیں تو بس سنتے آ رہے ہیں پھر کتاب نہیں ہے وہ موننس ہے تو بس کتاب نہیں ہے سنتے آ رہے ہیں اس طرح عربوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ موننس سمائی کہلائیں گے ان سے ہم نے بھی سن کے ان کو موننسی تصور کی ہے یہ جہنمون یہ جہنمون نارن یہ جو ہیں یہ موننس سمائی کی قسمیں ہیں اب پھر ایک دفعہ دیکھ لیں موننس کی تین اقسام ہیں موننس حقیقی جس میں نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے امون اختن یہ دیکھیں نیچے یہ والا امون یہ چارٹ میں امون اختن جاموسن بنتن ماں بین اور بینس اور بنتن اور یہ لڑکی پھر اس کے بعد موننس قیاسی آخری حرف جو ہوتا ہے وہ تے پہ ختم ہوتا ہے تو اس کو ہم موننس قیاسی کہیں گے باقی کی سارے موننس قیاسی ہیں شجرتن جنتن یہ دیکھیں شجرتن اس کے آخر میں بھی آتا ہے جنتن آخر میں آتا ہے ساعتن تے آتا ہے آیتن امراتن یہ کون سے ہیں یہ موننس قیاسی ہیں یہ موننس حقیقی ہیں یہ پھر نمبر تیس پہ آتا ہے موننس سمائی ٹھیک ہے جہنمن نارن یہ دیکھیں جہنمن نارن نفسن کا مطلب ہے جان اسا اسا کہتے ہیں الاتھی کو سماؤن اسمان کو کہتے ہیں یہ جو ہیں موننس سمائی ہے یہ تقریباً سولہ جو ہیں سولہ سولہ ایسے اسم جو ہیں وہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو موننس سمائی ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ زیادہ تر یہ والے آخر میں تے آتی ہے تو یہی موننس شمار کیا جاتا ہے اکثریت اسم جو ہوتے ہیں اس کی موننس یہی ہوتی ہے اسی سے بنتے ہیں وہ ٹھیک ہوگی ہے یہ جو ہیں یہ قرآن میں سولہ الفاظ ایسے آئے ہیں جو موننس سمائی ہیں اب اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہیں جسم کے وہ عذاب جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ بھی موننس کلائیں گے جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں ہاتھ جوڑے کی شکل میں ہیں دو ہیں تو اس کو یدن اوزنن کان دو ہیں جوڑے کی شکل میں ہیں یہ بھی موننس ہوگا آئینن جوڑے کی شکل میں ہیں یہ بھی جو ہیں وہ موننس شمار ہوگا تو جسم کے وہ عذاب جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ مونس ہوں گے یہ دیکھیں رجلن تانگیں پاؤں قدم قدم جدن ہاتھ آئینن آنکھیں اور ساکن پنڈلیاں پنڈلیاں کو کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ ملکوں کے شہروں کے قسموں کے قبیلوں کے نام بھی مونس ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح مصر قریش ان قبیلے کا نام ہے ریاض ان شہر کا نام ہے مصر جو ہیں وہ ملک کا نام ہے اس کے علاوہ دیکھیں بعض اسماع جو ہیں وہ تے پہ ختم ہوتے ہیں گولتے پہ ختم ہوتے ہیں تا پہ آتے ہیں لیکن وہ مونس نہیں ہوں گے وہ مونس نہیں ہوں گے تا پہ ختم ہوں گے لیکن وہ مونس نہیں ہوں جس طرح خلیفہ علامہ حضیفہ یہ تا پہ ختم ہو رہے ہیں لیکن مونس نہیں ہیں تو اس کے علاوہ ابھی ہم نے اسم کی دو قسمیں پڑھیں ہیں وہ اعراب اور جنس امیدیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ یہ جو عدد ہے اور یہ جو عدد ہے capacity اور عدد یعنی وائد جمع اور اس میں نقرہ اس میں معرفہ انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر دو میں یہ پڑھیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خوب غور سے سنیں اور اس اسطلاعات کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر اس کے نورز بنائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ